اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانیں تک پہنچے اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ مرچ مسالے کے اندر بہت ہی مزے مزے کی ریسیپی آپ لوگ کے لئے بن رہی ہیں اور آج بھی بہت مزے زیار ریسیپی آپ کے لئے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں حیدربادی سٹائل کی جو ہے نا چکن اور یہ حیدرباد ہمارے پاکستان والا حیدرباد نہیں ہے بلکہ حیدرباد دکن والی جو سٹائل ہے اس کے حساب سے یہ چکن بنی گی بہت ہی مزے دار ریسیپی ہوتی ہے ذرا ہٹ کے عام جو چکن ہوتی ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہے اچھا تیسٹ ہوتا ہے اور تمام ازہ جو ہیں وہ آسانی سے ہمارے پاکستان کے اندر مل جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ریسیپی آپ کے لئے تیار کروں ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے اندر تو حیدربادی چکن بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بہت مزے دار ریسیپی ہے اس کا نام ہے کرسپی پوٹیٹو فنگرز کی کہ کرسپی پوٹیٹو فنگرز جو ہیں آلو کے فنگرز بنیں گے لیکن یہ جیسے کہ چپس بنتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے تھوڑا در ڈیفرنٹ ہے اس لیے کہ ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے آلو جو ہے بوائل کر کے اس کو میش کیا ہوا ہے اس کے اندر کچھ عجزہ شامل کر کے اس کے فنگرز بنائیں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے ڈیفرنٹ چیز ہے آپ کے جو مہمان ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زبدس یہ ہے اور بچوں کے لیے خاص طور پر بہت زبدس ریسیپی ہے اور اس کے ساتھ آج کی انفومیشن ہے رائی کے بارے میں رائی دانہ کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ رائی دانہ جس کو انگلیش میں مسترڈ سیڈ بھی کہتے ہیں جس سے سرسو کا تیل نکلتا ہے تو آج سرسو کے تیل اور رائی کے بارے میں دونوں کی افادیت کے بارے بات کریں گے اور یہ ہمارے باڈی کے لیے کتنا فائدے مند ہے اور اس کو کیسے کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کتنے فائدے آپ اس سے لے سکتے ہیں اندورونی طور پر اور بیرونی طور پر دونوں طرح سے جو ہے نا رائی ہمارے سہت کے لیے کیسے کام کرتا ہے اور مسترڈ آئل یعنی کہ جو ہمارا سرسو کا تیل ہے یہ ہمارے کس کام آتا ہے بہت ہی زبردست انفومیشن ہے تو آپ نے پروگرام کو گیارہ سے بارہ بجے تک ٹوٹل دیکھنا ہے اور اگر کوئی چیز مس ہو جائے تو آپ اسے شام پانچ سے چھے ریپیڈ بھی ہوتا ہے شو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جی ٹی وی کا ایک پیج ہے اور وہ یوٹیوب پیج ہے اور اس میں جو ہے نا جی ٹی وی فوڈ آپ لکھیں گے جی ٹی وی فوڈ لکھیں گے وہاں پر آپ جائیں گے اور جا کر تمام نئی اور پرانی ریسپیز اور ریمیڈیز تمام چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹائمز زائے کیے بغیر اچھا اس کا جیسے دوسرے کھانے ہم بناتے ہیں اس کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا تھا ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے چکن ایک کلو میں نے چکن لی اور اس کے ساتھ ایک بڑی پیاز لی بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کا پیز بنایا بھائی یہ ہم نے ڈال دیا اور ساتھ میں ادرک اور لیسن جو ہے یہ ہم نے دو کھانے کے چمچ اس میں ایڈ کر دیے چلیں اس کو کریں گے مکس اور اسے ہم نے مکس کرنے کے بعد بغیر کسی آئل اس کو ہم نے پکانا ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تک کہ پیاز نہ لگے اس کا کلر چینج ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اور اس کا جو مسالہ ہے نا وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کا مسالہ ہے ابھی میں سارے مسالہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بناوں گا اور تک کہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ کس طرح سے یہ مسالہ ہمارا تیار ایک کلو جو ہے چکن کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہوں گی ہمیں چاہیے ہوگا رائی دانا ٹھیک ہے یہ رائی دانا ہے یہ کٹا ہوئے ٹھیک ہے جی دو چائے کے چمچ ہمیں چاہیے ہوں گے رائی دانا ٹھیک ہے جی اور لال مرچ نارمل جو پیسیوی لال مرچ ہوتی ہے یہ بھی دو چائے کے چمچ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ حلدی ہم لیں گے ایک چائے کا چمچ میتی دانا آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ نارمل جو ہوتا ہے یہ ہم لیں گے ایک چائے کا چمچ زیرا پاودر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاودر ایک چائے کا چمچ اور پاپی سیڈ جس کو ہم خش خش کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک چائے کا چمچ نمک یہ ہم لیں گے ایک چائے کا چمچ مس سے تھوڑا سا زیادہ سوا چائے کا چمچ ٹھیک ہے یہ ہم نے لینا اور اس کو ہم نے میکس کر لینا یہ ہمارا بن گیا ہیدر آبادی جو سٹائل کا چکن یا بیف یا مٹن یا پھر فش یعنی کہ آپ کچھ بھی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ مسالہ آپ کا زبردست سا تیار ہو جائے گا ایک کلو جو ہے آپ نے فش کری بنانی ہے پراؤنس بنانے ہے اس کے اندر آپ مٹن بنا سکتے ہیں بیف بنا سکتے ہیں اس کا بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے رائی دانے کا اور میتھی دانے وغیرہ کا اس کے ساتھ آپ بنائیں گے تو بہت اچھا سا بہتری انسا ٹیسٹ اس کا جو ہے بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے میں چیزوں کو ایک دفعہ سے دوبارہ دیتا ہوں اگر آپ سے مس ہو گیا ہے دوبارہ سے آپ لکھ لیں اس میں ہم نے لیا ہے کٹاوا رائی دانا دو چائے کے چمچ کٹاوا رائی دانا ٹھیک ہے اور کٹاوا میتھی دانا ہم نے لیا آدھا چائے کے چمچ یاد رکھی گا اس سے ٹیسٹ ورنہ زیادہ ڈالیں گے تو ٹیسٹ خراب ہو جائے گا لالمش کا پاوڈر ہم نے لیا ہے دو چائے کے چمچ نارمل جو لالمش پاوڈر لاتے ہیں ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے اس میں حلدی ٹھیک ہے ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ جیرہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک کلو چکن میں ہم شامل کریں گے یہ اور اس کے ساتھ نمک جو ہے میں نے سوا چائے کا چمچ ڈالا ہے اور ایک چائے کا چمچ اس میں ہم نے ڈالا ہے خش خاش ٹھیک ہے بس یہ چیزیں ہیں اور اس کو ہم نے مکس کر کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے اور پیاز ہم نے ایک بڑی پیاز یا دو چھوٹی پیاز کا پیس بنا لیا تھا وہ ہم نے ایٹ کر دیا چکن میں ابھی کچھ بھی مسالہ ڈالے بغیر بھونے بغیر وہ ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہم نے دو کھانے کی جمع ادھر اکول لیسن کا پیس فریش تازہ ڈال دیا اور چکن کو ہم نے تھوڑی دیر پکایا اس میں اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا اور جب یہ کلر چینج ہو جائے تو اس کے اندر اب ہم آئل ایٹ کر دیں گے چار سے پانچ کھانے کے چمچ ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کولر ہیں اسلام علیکم چلے جی دوبارہ ٹرائی کر لی جیگا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب آئل ہم نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ ڈال دیا اور جو مسالہ ابھی میں نے بنایا ٹھیک ہے وہ ہم ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے چلے جی مسالہ آگیا اور پیاس کا پیس ادرک لیسن کا پیس ٹھیک ہے اب میں اس کو مکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جیسے کہ ہمارے آم جو ہم کھانا بناتے ہیں اس کا کلر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا ریڈش کلر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو سالن ہوگا اس کو ہم ہلکا سا یلو گرین کلر کہتے ہیں تو یہ کلر میں بنے گا ٹھیک ہے مسالہ نمک وغیرہ ہم نے ڈال دیا اب اس کا فلیور مسالے کا فلیور چکن میں آ جائے ادرک لیسن کا اور پیاس کا تو آ چکا ہے اس کا فلیور چکن میں آ جائے تو تھوڑی دیر اس کو ڈکنا لگا کر بنائیں گے اور اس کے بعد ایک کلومیٹ ڈھائی سو گرام تقریباً ایک پاؤ ہم نے دہی ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو پکانا ہے پکانے کے بعد اگر آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی گریوی کے لیے پانی آئٹ کریں گے تو گریوی رکھیں گے تھوڑی گریوی ہوتی ہے اس لئے کہ حضرابادی سٹائل کی جو چکن ہے نا وہ رائس کے ساتھ زیادہ سرف کی جاتی ہے اور جیسے سادے رائس ہوتے ہیں یا بگھارے رائس ہوتے ہیں اس کے ساتھ سرف کی جاتی ہے باول رائس کے ساتھ یا بگھارے رائس کے ساتھ یا پھر روٹی اور نان کے ساتھ بھی کھانے کے لیے تھوڑی سی گریوی ہونا ضروری ہے تو ہلک سی گریوی ہوگی اس کے ساتھ دہی کے بعد لاسٹ میں جائے گا پینٹس یعنی کہ جو مومپھلی ہوتی ہے نا یہ دیکھ لیں ہلکے سے توے پہ اس کو سیک لیں گے مومپنی کو یہ مومپلی کو میں نے تھوڑا سا آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہوئے یہ دیکھ لیں مومپھلی اور اور اس مومپھلی کا ہم نے تھوڑا سا پاورڈر بنا لیا ٹھیک ہے یہ ہم ڈالیں گے ہاف کپ چائے کے کپ سے ہاف کپ ڈالیں گے اور دو کھانے کے چمچ اس میں ہم ڈالیں گے املی کا پیسٹ ٹھیک ہے دو کھانے کے چمچ املی کا پیسٹ تھوڑے سے ہری مرچیں جو ہے نا سابت والی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ ریسیپی ہماری بہت مددار تیار ہو جائے گی ہمارے پر کالر ہے اسلام علیکم جی کیسے ہی آپ خرید سے شکر لگا جی ڈاکٹر صاحب مجھے نا آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی مجھے نا چھ ماہ سے روم آرٹ رائٹس ہے گینٹی ایج پہ گھتے ہیں جی ٹھیک ہے تو کافی میں نے میڈیسن کھائی ہیں تو وقتی دور پہ رہا رہتا ہے اور پتھوں کو نہ کھچاؤ تو ٹھیکی رہتی ہیں جب سوڑ دیتی ہیں ٹاپ ایسٹ مچھنا ہوتا چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے میں بلکل بتا دیتا ہوں آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ اچھا جی گھٹی کے درد کے لیے بہترین ریمیڈی ہے پین اور کاغذ لے لیں اور لکھ لیں ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ یہ آپ کو بے تہاشا اس کا جو ہے نا آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی آپ نے لینا ہے پچاس گرام سفید موسلی سفید موسلی پچاس گرام آپ نے لینا ہے اشوگندہ اشوگندہ جو ہے آپ نے پچاس گرام لینا ہے سنگاڑا پچاس گرام لینا ہے اور کمرکس پچیس گرام لینا ہے ٹھیک ہے پچیس گرام کمرکس ہے کمرکس آدھا ہوگا باقی چیزیں ایک جتنے وزن میں ہوگی کمرکس پھر دوبارہ سے بتا دوں کمرکس ایک گوند ہوتا ہے اور اس کو آپ نے پچیس گرام لینا ہے سنگاڑا آپ نے پچاس گرام لینا ہے سفید موسلی آپ نے پچاس گرام لینا ہے اور شک اشوگندہ جو ہے وہ پچاس گرام لینا ہے ان چاروں چیزوں کو ملا کر اس کا پوڈر بنا لیں اور ایک چاہ کا چمچ دودھ میں ملا کر نیم گرم دودھ میں ایک کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر اس کو آپ نے صبح نہار مو یا رات کو سوتے وقت دونوں میں سے ایک ٹائم آپ سیلیکٹ کر لیں اچھا یہ دونوں ٹائم میں بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو شام پانچ بجے جب دوپیر کا کھانا اور صبح رات کا کھانا اور دوپیر کے کھانے کا جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن جو ٹائم سیلیکٹ کریں گے اسی ٹائم پر لیں گے فورٹی ون ڈیز یعنی کہ اکتالیس دن کا آپ اس کا کورس کر لیں انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گی مرد اور خواتین دونوں لے سکتے ہیں ٹائم پر ہمارے پاس یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے یہ بھون چکا آئل اوپر آ گیا چکن کے اندر بہت اچھی سی خوشبو آ گئی اور اس کی خوشبو پورے کچن میں ہمارے پھیل گئی ہے ٹائم جی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالنا ہے ایک پاو دہی ٹیک ہے جی ایک پاو دہی ڈال دیا ساتھ میں تھوڑا سا دہی زائی نہ ہوں اس میں ہم نے پانی بھی اٹ کر دینا ٹیک ہے اور اس کو کر دیا مکس آپ نے ٹیک ہے جی اور پینٹس یعنی کہ ممپھلی جو ہم نے پوٹ کے رکھا ہوا ہے یہ ہاف کپ ڈال دیں گے اور دو کھانے کی چمچ ہم ڈال دیں گے اس میں امیلی کا پیسٹ ٹیک ہے چل یہ آگیا ٹائم ہو گیا بریک کا چھوڑا سا بریک پھر واپسا مردی 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 ناظرین اور یہاں جا ہے بہت مزدار دھماکے دار اور خوشبودار ریسپی جو ہے تیار ہو رہی ہے ہم بنا رہے ہیں ہیدربادی چگن اس وقت بہت اچھی خوشبو ہمارے پورے کچھن میں پھیلی ہوئی ہے اور مزدار ریسپی جو ہے تیار ہو رہی ہے ساتھ میں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت ہی زبدس ایک ریسپی ہے اس کا نام ہے کرسپی پوٹیٹو ٹھیک ہے جی فنگرز کرسپی پوٹیٹو فنگرز جو ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں میش پوٹیٹو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے جی ہم نے آلو کو جو ہے نا میش کیا ہوا ہے نارمل جو آلو ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آلو باول ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم ایک بڑے ٹھیک ہے جی اس میں ہم نے کچھ مسالے ایڈ کرنے ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے میں نے لیا ہے لالمش پاورڈر ڈیڑھ چاہے کا چمچ ٹھیک ہے جی اور اس میں گارلک پاورڈر یعنی کہ لسن کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ ڈیڑھ چاہے کا چمچ اور اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ پاورڈر ٹھیک ہے یہ بھی ڈیڑھ چاہے کا چمچ ٹھیک ہے لال مرش کٹیوی ایک چاہے کا چمچ اور چاٹ مسالہ دو چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ ٹھیک ہے یا ڈیڑھ چاہے کا چمچ ٹھیک ہے یہ تقریباً آدھا کیلو سے تھوڑا زیادہ آلو ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے فلیور کے لیے ڈالنا ہے چکن پاورڈر تقریباً تین چاہے کے چمچ ٹھیک ہے یہ ہو گیا سارا فلیور مسالے اب اس کی بائنڈنگ کے لیے چاہوال کا آٹھ یہ ہم ڈالیں گے تقریباً تین کھانے کے چمچ ٹھیک ہے اور کون فلار ٹھیک ہے کون چاول کٹا صرف تین کھانے کے چمچ اور کون فلار جائے وہ آدھا کپ کے قریب جائے گا ٹھیک ہے یہ آگیا ہے اور اب یہ ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے ہلکا سا ہاتھ پہ آئل لگا کے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح سمٹ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جے پہلے اس کو مکس کریں گے بہت اچھی طرح سے یہ دیکھ لیں اچھے اس میں بیلکل کوئی آپ نے کوتہ ہی نہیں بھرتنی ہے ٹھیک ہے جی مکس کرتے وقت جیسے کہ ہم تھوڑا سا مکس کرتے وقت ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی چلو یہ تو مکس ہو ہی گیا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو بیسکلی وہ آخری مراحل ہوتے ہیں تو اس میں مسالہ اچھی طرح سے اگر مکس نہ ہو تو تو ٹیسٹ چاروں طرف پھیلتا نہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارا مکچر تقریباً ٹھیک ہے جی سمودھ بھی ہو گیا اب یہ کیا کرنا ہے ہم نے جس جگہ پر اس کو ہم نے تیار کرنا ہے وہاں پر ہلکا سا آئل لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس بیٹر کو ہم نے نکال لینا اس میں سے اب اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے لے لینا سارا اکھٹے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ٹھوڑا سا حصہ لے لیا اور اس کے اوپر ہم نے ہلکا سا آئل لگا کر پھیلا لینا ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے اس کو پھیلا لیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چھوڑی یا چاپڑ جو بھی آپ کے پاس گھر میں موجود ہے چیز وہ آپ نے لے لی اور اس کو سکوئر کر لیا ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو سائیڈے نکال کر دوبارہ اس ہی آنٹے میں مسک کر دیا ٹھیک ہے بلکہ اس کو آنٹا کہہ رہا ہوں میں آلو کے جو مکچر ہے اس میں ہم نے اس کو ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کے ہم نے فنگرز کٹ لینا بہت ہی بہت ہی مزیدار چیز بنتی ہے یہ اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی آلہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے فنگرز کٹ لیا ٹھیک ہے اور آئیل ونہنڈڈ سکسٹی ٹو سیونٹی سینٹی گریڈ کے اوپر اچھا گرم آئیل ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاتے یہ فرائی ہو ٹھیک ہے ہلکہ گرم آئیل سے کام نہیں چلے گا ٹھوڑا سا تیز گرم آئیل ہو ٹھیک ہے جاتے ہی فرائی ہو اس لئے کہ آلو تو بوائل ہوئے میں صرف اس نے فرائی ہونا ہے اور اس کے بعد اسے ہم نے گولڈن فرائی کر کے نکال لینا ہے نکال لے کے بعد ہلکہ سا چھاٹ مسالہ اوپر سے چھڑک کر اسے صرف کر دیں اس کے ساتھ کیچپ بھی دے سکتے ہیں مایو بھی دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تھاؤزن آئیلنڈ ساوچ دے سکتے ہیں پیری پیری ساوچ دے سکتے ہیں چٹنی جو ہوتی ہے وہ صرف کر سکتے ہیں لیکن ایک اور بہت اچھے کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر خود فلیور موجود ہے تو کچھ بھی نہ بھی دیں تب بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی عالا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ آپ اپنے مہمانوں کے سامنے سرف کریں گے تو عالا قسم کا ٹیسٹ اس کا آئے گا اب اوئل ہو گیا ہے تھوڑا گرم تھوڑا سور گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم فرائے کر لیتے ہیں دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں کہ پینٹس وغیرہ سب چیزیں چلی گئیں اس میں املی کا پیسٹ بھی چلا گیا اور گریوی بھی موجود ہے چھیک ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہلاتے رہی گا اس لئے کہ پینٹس کا پیسٹ ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا نیچے کی طرف لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چک ضرور کرتے رہنے اور اب میں اس میں ڈالنا ہوں ہری مرچیں خوشبو کے لئے سابوت والی ٹھیک ہے اور اس کے ڈکنے کو لگا دیں گے ٹھیک ہے اب یہ گرم تقریباً ہو رہا ہے اب میں اس میں ڈال دیتا ہوں فرائے ہونے کے لئے اسی طرح سے آپ نے کھول کر یہ دیکھیں اس طرح ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور چھوٹے بڑے پیس جو بھی ہیں وہ آپ اس میں ڈ کر دیں بہت ایتیاز سے فرائے کرنے کے لئے ڈال دیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر اس کو اپنے چھیڑ چھانڈ نہیں کرنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کی جگہ بن جائے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا ہی لائے لیں ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا بریک کا بہت ہی کرسپی مزیدار یہ ہماری ریسپی تیار ہو رہی ہے کرسپی پوٹیٹو فنگرز تیار ہونا ہے چھوٹا تھا بریک ٹھیک ہے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار دھاماگے دار خوشبودار اور چٹخارے دار ریسپی جو ہے تیار ہو چکی ہے آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایدرابادی چکن جو ہے وہ تیار ہوئی ہے بہت ہی آلہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور کے اندر رائس کے ساتھ کھائیں بگھارے رائس کے ساتھ کھائیں یا پھر روٹی نان چپاتی ہر چیز کے ساتھ بہت ہی آلہ ایک الگی فلیور کے اندر بنتا ہے اور امید ہے کہ آپ نے اس کا ریسپی نوٹ کر لی ہوگی اور مسالے جو میں نے ڈالے ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے اس طرح کی گریوی بڑی سبردس گریوی اس کی بنتی ہے گاڑک گریوی ٹھیک ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ ایک اور مددار کرسپی پوٹیٹو فنگرز جو ہے یہ آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیفرنٹ چیز میں نے آپ کے لئے بنائی ہے فنگرز بنانے کا جن لوگوں کو چپس کرسپی نہیں بنتے ہیں ان کے لئے یہ لا جواب ریسپی ہے اس کو ہم نے پوٹیٹو میش پوٹیٹو سے کیسے اس میں ہم نے جو چاول کا آٹا اور کان فلور وغیرہ باقی مسالے ڈال کر اس کو تیار کیا سرف کرنے کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے یہ گلاسز کے اندر گوکٹل جو ہے گلاسز اس کے اندر آپ اس کو ڈال کر سرف کر سکتے ہیں مہمانوں کے سامنے بہت ہی الگ ہی اس کا ایک عالی شان ٹیسٹ اور خوبصورتی جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ٹیکنیک چاہیے تھوڑا سا آئیڈیا چاہیے اور اس سے آپ اپنے مزدار کھانے تیار کر سکتے ہیں بوائل ڈالو سب کے گھر میں ہوتے ہیں مسالے سارے سب کے گھر میں ہوتے ہیں جو لال مرچے ہیں اس میں ہم نے ڈالی ہیں ساری جو کان فلور چاول کناٹا ہر چیز موجود ہوتی ہے بس اس کو آپ نے بنانا ہے کٹنگ کرنی ہے فرائی کرنا اور کافی سارے بنتے ہیں یہ تو ابھی میں نے صرف تھوڑے سے بنائے ہیں باقی بہت سارا ابھی آنٹہ موجود ہے اس کا پوٹیٹو کا اور یہ ہم اگر آدھے کلو سے بنائیں گے نا تو یہ اس طرح کے تقریباً دس پندرہ گلاسز آرام سے بن جائیں گے ٹھیک ہے تو بنائیں انجوائے کریں اور مہنگائی کے دور میں سب سے بیس چیزیں آ جاتے ہیں انفومیشن کی طرف مسترڈ سیڈ جس کو ہم رائی دانہ کہتے ہیں اور مسترڈ آئل جس کو ہم سرسوں کا تیل کہتے ہیں دونوں چیزیں میرے پاس موجود ہیں سب سے پہلے جو ہے میں سرسوں کے تیل کے بارے میں دو تین ایسی انفومیشن ہے جو آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ کہ آپ اس کو زندگی بر نوٹ کر کے رکھ لیں اگر کسی کو سردی لگتی ہے ہمیشہ گرمی ہو تب بھی سردی لگتی ہے سردی ہو تو پھر لگتی زیادہ ہے ہاتھ پہ تھنڈے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں موسم ابھی چینج ہونے والا سردی ہیں آنے والی یہ بچوں کو نزلہ زکام بہت زیادہ رہتا ہے تو ان کے بچے اور بڑوں کے تلوے جو پیر کے تلوے ہوتے ہیں اس میں ہلکا سا رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل اصلی والا ہونا چاہیے اس کو تھوڑا سا مساج کرتے ہیں تلوے پہ اور ساتھ میں تین سے پانچ بچوں کو دو تین کترے ڈالتے ہیں ناف کے اندر اور بڑوں کو جو ہے چار سے پانچ کترے جو ہیں وہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے مہینے ڈیڑھ مہینے استعمال کریں یہ پرابلم ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جسم کے اندر جو خشکی ہے وہ بھی دور ہوگی بال اس کو ڈالنے سے اور پیر کے تلوے کو مساج کرنے سے آپ کے بال جو ہے نا وہ بھی سٹرونگ ہوں گے اور مضبوط ہوں گے سرسوں کا تیل جیسے کہ آپ کو بچپن سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے ہر موسم میں زبردست نہیں ہے یہ موسم جو اب شروع ہونے والا موسم میں اس میں یہ زبردست ہے یعنی کہ ہلکا سا تھنڈ موسم شروع ہونے والا ہو تو اس وقت سے لے کے پورے تھنڈ میں جو ہے نا اس کو آپ استعمال کریں بالوں پہ لیکن خدا رہا اس کو آپ نے بہت زیادہ لمبر ٹائم استعمال نہیں کرنا ہے اور کولو کا تیل جو گائے گھومتی ہے اس سے جو تیل نکلتا ہے سرسوں کا وہ زیادہ بیسٹ ہے بنیزبت اس کے یہ بنا بنایا تیل خرید نے اپنی آنکھوں کے سامنے نکالیں نکلوائیں آج کل مشینیں آگئیں چھوٹی چھوٹی چائنہ کی وہ آپ کو بہت سارے پنساری کی دکانوں میں لگی ہوئے ہوں گی رائی لے لیں ایک کلو اور اس میں ڈالیں نکلوالیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ رائی یہ میرے پاس رائی موجود ہے اس کو آپ نے پیس لینا ہے اور اس کا آدھا چمچ روزانہ استعمال کرنا ہے ڈیڑھ مہینے تک میرے کہنے پر استعمال کر لیں اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کے جسم کے اندر بے تہاشتہ وانائی انرجی آپ کے اندر پیدا ہوگی میتہ صحیح رہے گا آپ کا ایمیون سسٹم دلست رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو کشکی کا مسئلہ ہے وہ دلست رہے گا اور بہت ساری الرجی جو ہو جاتی ہے انسان کو اس سے آپ بس سکتے ہیں رائی دانہ کا صرف استعمال آدھا چمچ اس کا جو ہے نا روز پانی کے ساتھ صرف استعمال کرنا شروع کریں انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا یہ تھی آج کی ریسپی اور ریمیڈی امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی رہی دکھتے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابائے ہیں چیک آؤٹ موسیقی 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 موسیقی